اسلام علیکم فرنڈز اینڈ ویو آرز تو آج میں آپ لوگ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے پیش ہوا ہوں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو میں بتاؤں گا کہ ایک مالک فارنر ورکر کو کوریا میں کیسے اپلائی کرتا ہے یعنی کہ اس کا ای نائن ویزا یا کنٹریکٹ کیسے بیشتا ہے تو اس کے لئے کیا پراسس ہے تو وہ پراسس میں آج آپ لوگ کو بتاؤں گا یہ سیمپلی ایپی ایس کی ویب سائیڈ ہے تو اس میں یہ دیا ہوا ہے تو میں نے پڑھا ہے اس میں کچھ باتیں اہم بھی ہیں وہ کچھ نہیں بھی تو سیمپلی ان لوگوں نے آپ کی بتایا ہے کہ یہ سب سے پہلے جو ایک نمبر ہے اس میں یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے جو جاب ہوتی ہے وہ سیٹیزن کے لئے ہوتی ہے یعنی کہ نیشنل کے لئے کورین کے لئے تو اگر یہ کورین جاب پہ آتے ہیں یا نہیں آتے تو اس کے لئے بھی تھوڑی سی دو کنڈیشنز ہیں تو وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کورین سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کورین کے لئے جاب ہوتی ہے اگر کورین کے لئے جب وہ جاب اپلائی کرتے ہیں تو چودہ دن کے اندر اگر کوئی کورین جاب کے لیے نہیں آتا تو وہ فارنہ اپلائی کر سکتا ہے تو دوسری کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کورین فرض کریں کہ وہ کورین کے لیے اپلائی کرتا ہے اور کورین جاب پہ آ جاتے ہیں تو وہ ایک ماہ یا دو ماہ یا تین ماہ سے پہلے پہلے کمپنی چھوڑ دیتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے یا کوئی بھی وجہ آتا ہے اپنی مرچ سے چھوڑتے ہیں تو اس وجہ سے بھی مالک فارنہ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے تو یہی دو وجہ جس کے ثروہ وہ اپلائی کر سکتا ہے فارنہ کے لیے تو جب وہ پہلا پروسس تو کمپلیٹ ہو گئے کہ اس کو کورین نہیں ملے یا کورین آتے ہیں تو وہ دو ماہ کے بعد کمپنی کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ دونوں وجہ میں وہ فارنہ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے تو دوسری جو ہے تو وہ فارنہ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو فارنر کے لئے اپلائی وہ کس طرح کر سکتا ہے کہ وہ جو جیسے کہ آپ لوگوں کو پہلے میں بتایا کہ کورین نہیں آرہے یہ ساری وضاحت اس نے کرنی ہوتی ہے سینٹر میں جہاں پہ جاپ سینٹر ہوتا ہے تو اس کے بعد انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ مجھے فارنر چاہیے تو فارنر وہ پوچھتے ہیں کہ کونسی کنٹری کے چاہیے اور کتنے چاہیے جو بھی ہیں پھر اس حساب سے وہ اپلائی کرتا ہے تو اپلائی کرنے کے بعد پھر وہ جو پروسس ہوتا ہے اس نے وہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اور کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر وہ اس نے اس کا کنٹریکٹ ہے وہ جو وہ سینٹ کرنا ہوتا ہے یعنی ایشو کرنا ہوتا ہے ایشو کرنے کے بعد پھر ان کا جو وعدہ یعنی کہ جو بھی ہے وہ سمیٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ آپ کے لئے پروسس کر دی ہے جو بھی ہے تو چار نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ھی ڈاکومنٹس سممیڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ آپ لوگوں کو بیچتے ہیں میں بیچنے کے بعد پھر آپ کے ڈاکومنٹس کو آریاتی ہم جب سائن ہو جاتا ہے تو سائن ہونے کے بعد جب آپ کا پانچ فا نمبر کا پروسس آتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا ccv.i کا ڈسرہ ہوتا ہے تو ccv.i کا ڈسرہ ہے جو وہ ایمیگریشن کہتے ہیں یا امیگریشن کا کے علاوہ ان کا قانون کا ایک دائرہ ہوتا ہے اس کے پاس بھی آپ کے ڈاکومنٹس چاہتے ہیں تو ساری ویریفکیشن کر گئے کہ یہ بندہ پہلے کو یہ ریک کی کہ ہے یا کس طرح جو کیا فرس ٹائم آ رہا ہے یا جو بھی ان کے رولز تغیرہ ہوتے ہیں وہ ہی چیک کرتے ہیں اور چیک کرنے کے بعد آپ لوگوں کا سی سی وی آئی کا اجراہ کر دیتے ہیں اجراہ ہونے کے بعد چھو چھٹا پراسس ہے ان لوگوں نے کہہ کہ ایپ کو یعنی کہ آپ کو کووریہ میں انٹر ہونے کے بعد جو ایچ آر ڈی کی آفس میں دو یا تین دن کی کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں یعنی سٹیڈی ہوتی ہے تلیم وغیرہ آپ کو بتائی جاتی ہے کہ حادثہ سے کیسے بچنا ہی ہے کون کون سی تیاری کرتی ہیں تو کس طرح کوریا میں کام کیا جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں آپ لوگوں کو تو وہ جب آپ کی کمپلیڈ ہو جاتی ہے ٹرینی یعنی ٹریننگ بہت گیا نا اس کو جس طرح آپ او ای سی میں کر کے آتے ہیں اٹالیس گھنٹے کی ہیں تو جب وہ آپ لوگوں کی کمپلیڈ ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو آپ کے مالکان یعنی کمپنی میں بیش دیا جاتا ہے ساتھ میں نمبر پہ جب آپ اپنی کمپنی میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ لوگ کام کے لیے لیشیبل ہو جاتے ہیں آپ کام کر سکتے ہیں تو اتنا سا چھوٹا سا پراسس ہے یہ تقریباً اس میں کوئی اتنا ڈیفیکلڈ نہیں ہے تو یہ تقریباً جو کوریا میں ہیں وہ سارے تقریباً وہ تو سارے لڑکے جانتے ہیں ریٹرنیز کے لیے بھی یہی پراسس ہے کہ اگر مالک نے فارنٹ کے لیے نہیں اپلائی کیا تو پہلے کورین کے لیے اپلائی کرنا تھا تو چودہ دن کے بعد وہ ریٹرنی کا کنٹریکٹ بیش سکتا ہے یعنی اس کو اکسپٹیبل اکسپٹ کر سکتا ہے تو یہ پراسس تھا تو اس میں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے کہ کسی کو پتا نہ ہو کوریا میں جو ان کو تو سب کو پتا ہے لیکن جو نیو ہیں ان کو نہیں پتا تھا ان کے لیے سیمپل بزاتا ہے تو آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہی پراسس ہے اس کے تھوڑی آتا ہے تو باقی بات رہی کہ کنٹریکٹ ایشیوز ڈیٹا ہیں وہ جو اس میں ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے تو مالک پیٹ بینڈ کرتا ہے نا جب وہ مالک اپلائی کرتا ہے نا تو اس کو کچھ اسی دن سینڈ کر دیتے ہیں کنٹریکٹ کوئی دو تین دن لیتے ہیں کوئی چار دن لیتے ہیں پھر وہ اس کا جتنی جلدی کمپنی کو ورکرز چاہیے ہوتے وہ اتنی جلدی ڈاکومنٹس پورے کر کے جاب سینڈر میں جمع کرواتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کا ویزہ آتا ہے اس میں نہ تو کوئی سفارش چلتی ہے کسی کی اور نہ ہی کسی کوئی کسی کے لیے سفارش کر سکتا ہے یہ ایک مخصوص ادارہ ہے جس طرح کورین کو جاب جاب دیتا ہے اسی طرح یہ ادارہ فارنر کے لیے بھی کام کرتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ جو انفرمیشن آپ لوگوں کے پاس ہوتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کے ڈاؤٹس گرہ ختم ہو جائیں تو یہ تھا دوستو آج کا پروسس جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم کس طرح کوریا میں ای نائن ویزہ پر آ سکتے ہیں تو اس کو ساتھ کٹاگریز ہیں تو یہ پروسس تھا تو بیسٹ آف لگ فرینڈز